دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے ہی چینل ہنڈریٹ پرسن سیلیکشن میں کیسے ہیں آپ آشا کرتا ہوں آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو اس ویڈیو کو بالکل بھی اس کی مت کرنا کیونکہ اس ویڈیو میں پانچ نمبر کے کوششنز کو ڈیزائن کیا گیا ہے دوستو اگر آپ نے فرس سمسٹر کی تیاری نہیں کی ہو تو آپ پلیلیسٹ میں جا کر کے ساری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اس میں پورے کورس کو کور کرا دیا گیا ہے فریو آف کوسٹ آپ کو پروائیٹ کیا گیا ہے تو دوستو فٹا فٹ انداز میں اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور اس ویڈیو کی شروعات بہت زوردس لائن سے کرتے ہیں کہ منزل انہی کو ملا کرتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے منزل انہی کو ملا کرتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی تو دوستو یہاں پر دیکھیں گا اس کوششن میں کیا کہا گیا ہے 1 پلس A 1 1 1 1 1 1 پلس B 1 1 1 1 1 پلس C ہمیں صد کرنا ہے ABC 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C یہ ہمیں پروو کرنا ہے کس طرح سے ہم کس کوشن کو سولو کرتے ہیں دوستو یہاں ان والے کوشن میں تھوڑے سی IQ کو ہم استعمال کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھے گا اگر ہم C2 میں سے C1 کو مائنس کر دیں اگر ہم اس والے کولم میں اس والے کولم میں چینجنگ کریں گے اگر اس کولم میں سے اگر ہم اس کولم کو مائنس کر دیں اور اس والے کولم میں سے اس والے کولم کو مائنس کر دیں تو یہاں سے کچھ نہ کچھ ریدر لکل کر کر ضرور آئے گا تو آئیے دوستو فٹا فٹا انداز میں کرتے ہیں تو ہم نے جیسے ہی اس والے کولم میں سے یعنی 1 میں سے 1 minus 1 plus A کو مائنس کیا تو یہاں سے ہمارا کیا جائے گا کیونکہ ہم دوستو ابھی C2 میں چینجنگ کر رہے ہیں ابھی C1 کو ہمیں نہیں چھونا ہے بس خالی ہم نے اس میں سے اس کو مائنس کرنا ہے اور اس میں سے اس کو مائنس کرنا ہے تو یہ آپ کو کلر ہونا چاہیے ہی آتا لگ اب ہمیں جیسے کہ میرے آپ سے بھی بتایا ہوئی اس 1 میں سے جب ہم اس 1 plus A کو مائنس کریں گے یعنی 1 minus کے 1 minus A کیونکہ جب ہم بریکٹ کو کھولیں گے تو ابھی یہاں دیکھئی وہاں اس 1 plus A کو ہم نے مائنس کیا جب ہم بریکٹ کو کھولیں گے تو یہ والا نشان جو جائے گا مائنس کا ہو جائے گا اس والے 1 سے یہ والا 1 کینسل بچہ کا مائنس A تو ہمارا مائنس A یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اب 1 plus B میں سے جیسے ہی ہم 1 کو مائنس کریں گے تو 1 plus B مائنس 1 تو اس 1 سے یہ 1 کینسل بچہ کا ہمارا B یہ رہا ٹھیک ہے اب اس 1 میں سے یہ والے 1 کو مائنس کریں گے تو ہمارا 0 آ جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہمیں C3 میں سے C1 کو مائنس کرنا ہے یعنی اس 1 میں سے مائنس کر دیں گے یہ تو ہمارا مائنس A ہی آ جائے گا جیسے کہ یہاں پر آیا تھا ٹھیک ہے مائنس A یہاں پر آ گیا اب 1 میں سے ہم اس 1 کو مائنس کریں گے تو 0 آ جائے گا ٹھیک ہے اب 1 plus C مائنس A یعنی 1 plus C مائنس A 1 plus C مائنس 1 اس میں سے اس کو مائنس کی کینسل کر دیں گے بچہ کہ ہمارا C تو ہمارا C یہاں پر آ جائے گا یہاں تلک دوستو کوئی بھی دکت نہیں ہونے شاہیے اب ہمیں نیکس سٹیپ میں کیا گور کرنا ہے اب ہمیں سی ون کے ساپیکش اس کا پھرسار کرنا ہے یعنی اس کولم کے ساپیکش ہم جب اس کا پھرسار کرتے ہیں تو ون پلس اے تو ہمارا باہر رکھا جائے گا ون پلس اے ہمارا باہر آ جائے گا یعنی اس والی کولم کو اور اس رو کو چھوڑ دے گئے ہم اس والی رو کو اور اس والی کولم کو جب ہم چھوڑ دیں گے یعنی اس کی ملٹیپلائیس سے کر دیں گے بیس یا دے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور مائنس بیس میں لگا کر کے جب ہم اس کی ملٹیپلائیس سے کریں گے یعنی وہ ہمارا ختم ہی ہو جائے گا مائنس زیرو یعنی وہ ختم ہو جائے گا ہمارا اب مائنس ون کو باہر رکھیں گے کیونکہ ہم سی ون کے ساپیکش میں پھرسار کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں پر مائنس ون باہر رکھا مائنس ون باہر رکھا اب ہم کیا کام کرتے ہیں کہ اس والی کولم کو چھوڑ دیں گے اور اس والی رو کو چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے جو ہمارا بچے گا اس کی ہم کروس ملٹیپلیکیشن کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھے گا دوست دھیان سے ہم نے کیا کام کیا ہم نے اس مائنس ون کو باہر رکھا اور اس والی رو کو اور اس کولم کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے اب ہمارا جو بچا یعنی جب مائنس اے کی ملٹیپلائی سی سے ہوگی تو مائنس اے سی ہو جائے گا جلسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں مائنس اے سی ٹھیک اب پلس کیونکہ یہاں پر دیکھے گا دوست جب ہم نے اس والی رو کو اور اس والے کولم کو چھوڑا اس کی ملٹیپلائی اس سے کری اور مائنس بیچ میں لگا کر کے جب ہم اس کی ملٹیپلائی یعنی اے کی ملٹیپلائی زیرو سے کریں گے وہ تو زیرو ہو جائے گا یعنی وہ ختم ہو جائے گا ہمارا بچا ہمارا ون اب یہ نیچے والا یہ والا ون کو ہم پلس ون باہر رکھیں گے اس والی رو کو اور اس والے کولم کو چھوڑ دیں گے کیوں کر رہے ہیں دوستو کیونکہ ہم سی ون کے سپیکش میں پرسار کر رہے ہیں اب اس اے کی ملٹیپلائی جیسے ہی ہم زیرو سے کریں گے تو وہ زیرو ہو جائے گا یعنی ختم ہو جائے گا مائنس بیچ میں لگائیں گے اور بی کی ملٹیپلائی اے سے کریں گے مائنس اے سے تو مائنس اے بھی ہو جائے گا مائنس اے بی اب یہ والا مائنس جو ہے اس والے مائنس کو پلس کر دے گا جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں پلس کے اے بی آ جائے گا یہاں پر یہاں تلق آپ کو کلر رہنے ہو چاہیے کوئی بھی دکت نہیں ہونی چاہیے اب دوستو یہاں پر دیکھیں گا دوستو اس چینل پر اور بہت زمیں داری کے ساتھ پڑھائی کر رہی ہے بشرت ہے کہ آپ اس کو فولو کرتے رہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے کیا کام کیا اس بی سی کی ملٹیپلائی ون میں کی تو بی سی آ رہے گا اے سے کریں گے تو اے پلس بی آ رہے گا ٹھیک ہے مائنس ون مائنس کے اے سی جب ہم اے سی کی ملٹیپلائی مائنس کے ون کی ملٹیپلائی مائنس اے سی کریں گے تو پلس کے اے سی ہو جائے گا اب اے بی کے ملٹپلائی نفیل مفیال میں اگر ہم اس ولاحل مفیال میں سے اے بی سی کو کامن لے لئے اے بی سی کو ہم کامن نکال لے تو ون پلس ون اپون اے پلس ون اپون بی پلس ون اپون سی بچے گا ای حب دوستو یہ کوشن بہت اچھا سمجھ آ گیا ہوگا یہی تو ہمیں پروو کرنا تھا آئیے میں دکھاتا ہوں آپ کو دوستو یہاں پر دیکھیں گا a b c 1 پلس 1 اپون اے پلس کے 1 اپون بھی پلس کے 1 اپون c یہ ہی ہمیں پروو کرنا تھا تو دوستو آئیے نیکسٹ کوشن کی طرف چلتے ہیں اور فٹا فر انداز میں اس کوشن کو بھی سمجھتے ہیں دیکھیں دوستو اس کوشن میں کیا کہا گیا ہے کہ x پلس 1 3 5 2 x پلس 2 5 2 3 x پلس 4 is equal to 0 ہمیں اس کو حل کرنا ہے کس طرح سے ہم اس کوشن کو حل کرتے ہیں اگر ہم دوستو جیسے کہ آپ کو کوشن کو دیکھتے ہی سمجھ جانا ہے کہ 5 اور 3 8 اور 1 9 5 اور 2 7 7 اور 2 9 4 اور 3 7 7 اور 2 9 اگر ہم c1 میں c2 پلس c3 کریں c1 میں ہم پرسار کریں مطلب c1 میں ہم چینجنگ کریں گے تو c1 پلس c2 پلس c3 جوڑتے ہیں تو ہمارا x پلس 1 یعنی x پلس 1 پلس کے 3 اور پلس کے 5 کیونکہ ہم ابھی اس میں ہی کر رہے ہیں ان کو نہیں چھوا بھی ہم نے تو بلکل ٹھیک ہے تو x پلس 1 پلس 3 پلس 5 ہو جائے گا اسی پرکار دوستو جب ہم نے اس دوسرے والے فنکشن میں 2 میں اس x پلس 2 کو اور اس x پلس 5 کو جوڑا تو 2 پلس x پلس کے 2 پلس کے 5 ہو جائے گا اسی طرح یہاں پر کرنا ہے 2 پلس 3 پلس کے x پلس 4 جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ آ جائے گا یہ ہمارا ایسی ہی چلتا رہے گا کیونکہ ہم اس میں ابھی کوئی چینجنگ نہیں کر رہے ہیں اب x پلس 1 پلس 3 یہاں پر دیکھیں 5 sorry 5 اور 3 8 اگر ہم c1 میں سے x پلس 9 کو کومن کھش لے تو ہمارا کیا بچے گا تو ہمارا یہاں سے ہمارا یہاں سے 1 یہاں پر بچے گا 1 یہاں پر 1 کیونکہ ہم نے c1 میں سے x پلس 9 کومن لے لیا تو 3 5 x پلس 2 5 3 x پلس 4 ہمارا ایسی ہی چلتا رہے گا ٹھیک ہے اب ہم چینجنگ کرتے ہیں r2 میں r2 میں اور r3 میں چینجنگ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تاکہ ایک کوشن تھوڑا سا آسان ہو جائے ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر ہم دوستو r2 میں چینجنگ کریں اور r2 میں سے یعنی اس sorry اس والی r2 میں سے r1 کو مائنس کریں اس والی رو میں سے اس والی رو کو مائنس کریں اور اس والی رو کو اس والی رو کے مائنس کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ یہاں سے result ضرور نکل کرے گا آئیے دوستو کرتے ہیں جب ہم نے یہاں پر r2 میں سے r1 مائنس کرا مطلب اس one میں سے اس one میں سے اس one کو مائنس کیا کیونکہ ابھی ہم one میں کوئی چینجنگ نہیں کر رہے ہیں رو یہ ہوتی ہے kolom یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس میں ابھی ہم نے کوئی چینجنگ نہیں کی تو ہم نے اس کو ایسی ہی اتار لیا ٹھیک ہے جب ہم نے اس one میں سے یعنی اس رو میں سے اس کو مائنس کیا مطلب اوپر والے میں سے اس کو مائنس کریں گے اسی پرکار اوپر والے میں سے اس کو مائنس کریں گے اسی پرکار اس میں سے اس کو مائنس کریں گے ٹھیک ہے اسی کو ہم کہتے ہیں کہ r2 مائنس r1 ٹھیک ہے جب ہم 1 میں سے اس 1 کو مائنس کیا تو 0 آ جائے گا اس x پلس 2 میں سے مائنس 3 کریں گے تو x پلس 2 مائنس 3 یعنی x مائنس 1 آ جائے گا ٹھیک ہے اسی پرکار دوستو 5 میں سے 5 کو مائنس کریں گے 0 آ جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی پرکار دوستو یہاں پر دیکھے گا اس 1 میں سے جیسے ہی ہم نے R1 کو مائنس کیا R3 میں سے یعنی اس 1 میں سے اس 1 کو مائنس کریں گے تو 0 آ جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 میں سے 3 کو مائنس کریں گے تو 3 یعنی 0 آ جائے گا ٹھیک ہے X plus 4 minus 5 X plus 4 minus 5 minus 5 plus 4 minus 1 بچے گا یعنی X minus 1 جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں X minus 1 یہاں پر آ گیا اب ہم کیا کام کرتے ہیں اب ہم پرسار کرتے ہیں اس کا C1 کے ساپیکش میں پرسار کرتے ہیں X plus 9 ہمارا باہر ہی چلتا رہا ہے کہ ہم نے بڑا بریکٹ لگا لیا ٹھیک ہے اس 1 کو ہم باہر رکھیں گے right اس والے R کو اور اس والے کولب کو چھوڑ کر کے جو ہمارا بچے گا جو ہمارا بچے گا اس کی ہم کروس ملٹیپلیکیشن کر لیں گے یعنی اس 1 کو ہم نے باہر رکھا اس کو چھوڑا اس کو دپکا کر کے اس کی ملٹیپلائیش سے کریں گے X minus 1 کی ملٹیپلائیش جب ہم X minus 1 سے کریں گے تو X minus 1 into X minus 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے minus بیچ میں لگا کر کے جب ہم اس کی ملٹیپلائیش 0 کی 0 سے کریں گے تو 0 یعنی وہ ختم ہی ہو جائے گا ہم نے لگ دیا پھر بھی کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں گے دوست X plus 9 تو ہمارا ایسی ہی چلتا رہے گا X minus 1 اور X minus 1 اس کی X کی ملٹیپلائیش سے تو X square اس X کی ملٹیپلائی minus 1 سے یہاں پر ہم نے ایک ٹھیک کو فولو کیا ہے ٹھیک ہے یعنی X minus 1 X minus 1 یعنی X minus 1 کا whole square ٹھیک ہے اب X minus 1 کا whole square کیا ہوتا ہے A square plus B square minus 2 AB right بلکل ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے یہ step آپ کو سمجھیں چاہیے X minus 1 X minus 1 X minus 1 کا whole square X minus 1 کا whole square جو ہوتا ہے ہمارا وہ X square plus کے 1 کا square minus کے 2X جیسے کی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو X plus 9 X square plus 1 minus کے 2X is equal to 0 is equal to 0 ہمارا چل ہی رہا ہے ٹھیک ہے اب X plus 9 آ جائے گا X square minus 2X plus کے 1 اگر ہم اس کو X minus 1 کا whole square لکھیں اس کو ہم نے یہ step ہم نے غلطی کیا ہے ٹھیک ہے یہ والا step ہم نے غلطی کیا ہے اس کو ہم نے X minus 1 کا whole square ہی کرنا تھا ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پر اس کا simply کیا کرنا ہے X command نکال دینے ہے یعنی X minus 1 کا whole square is equal to 0 اور X plus 9 is equal to 0 تو X plus 9 is equal to 0 کیا ہے اور X is equal to minus 9 آ جائے گا یہاں سے ٹھیک ہے اب یہ والا square اٹھ کے ادھر جائے گا تو یہ ہمارا ختم ہو جائے گا یعنی 0 کا square تو 0 یعنی ختم X minus 1 is equal to 0 جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اور X is equal to 1 تو ہمارا یہ تو ہم لیں گے نہیں ٹھیک ہے یہ ہم لیں گے کیونکہ یہ positive میں ہے negative کو ہم نہیں لیتے ہیں اس بات ہمیشہ یاد رکھیں گے آئیے دوستو فٹا فٹا انداز میں next question کی طرف چلتے ہیں I hope یہ والا question سمجھ آ گیا ہوگا پورا اب یہاں پر دیکھیں بینہ پڑسار کیے سانڈی کا مان گیاد کرنا ہے بینہ پڑسار کیے ہمیں اس سانڈی کا مان گیاد کرنا ہے دوستو اگر ہم یہاں پر C3 میں changing کریں C3 مطلب تیسرے کولم میں changing کریں اگر ہم C3 میں اس والی C2 کو جوڑ دیں تو یہاں سے کچھ نہ کچھ LCM نکل کر آئے گا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں بینہ پڑسار کیے ہوئے سانڈی کا مان گیاد کرنا ہے مطلب کوئی دو رو یا کولم ایسے کرنا ہے بلکل ایک جیسے تاکہ اس کا مان زیرو ہو جائے ٹھیک ہے اسی پرکار دوستو ہم نے یہاں پر یعنی C3 میں C3 پلس C2 کیا C3 میں یعنی B پلس C پلس A تو A پلس B پلس C ہو جائے گا اسی پرکار C پلس A میں B جوڑیں گے تو C پلس A پلس B جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں A پلس B پلس C اسی پرکار دوستو یہاں پر دیکھئے گا اس A پلس B میں جب ہم C جوڑتے ہیں تو A پلس B پلس C آگائے گا اگر ہم C3 میں سے A پلس B پلس C کومن نکال لیں اگر ہم C3 میں سے مطلب تیسرے والے کولم میں سے اگر ہم A پلس B پلس C کو کومن نکال لیں یہاں پر دیکھئے اگر ہم یہاں سے کومن نکال لیں تو 1 1 1 تینوں جگہ 1 1 ہو جائے گا جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں 1 1 1 کومن نکال لیں کومن کہاں ہے کومن ہمارا یہاں سائیڈ میں رکھا ہوا ہے کومن یہ رہا جب اب یہاں پر دیکھئے دوست اس کے دو کولم ایک سے ہو گئے جب کسی سانڈ کے دو رو یا دو کولم ایک سے ہو جاتے ہیں تو اس کمان زیرو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی زیرو کی ملٹیپلائی ہم اگر ای پلس بی پلس سی سے کریں گے ای پلس بی پلس سی سے کرتے ہیں تو یہ بھی زیرو ہو جائے گا یعنی اس ایکل ٹو زیرو یعنی ہمارا یہاں پر آنسر آ جائے گا زیرو آئی ہوپ اس ورہ کوشن بھی آپ کو سمجھ جا گیا ہوگا نیکسٹ کوشن کی طرف چلتے ہیں دوستو تو اس کوشن میں کیا کہا گیا ہے کہ سانڈک روپ میں دیے ہوئے سمیقرن سمیقرن سے ایکس کے مان گیاد کرنے ہیں ہمیں اس والی سمیقرن دی ہوئی ہے اور اس میں سے ہمیں سانڈک دی ہوئی ہے اس میں سے ہمیں ایکس کے مان گیاد کرنے ہیں کس طرح سے کریں گے اگر دوستو ہم یہاں پر سی ون میں چینجنگ کریں یعنی پہلے والے کولم میں چینجنگ کریں اور اس سی ون میں اگر ہم c2 اور c3 جوڑ دیں جوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہے تو c2 میں جیسے c1 اور c2 کر رہے ہیں تو اس والے میں ہم یہ والا جوڑیں گے نہ کی یہ والا اسی پرکار دوستو اب یہاں پر ہم c1 میں چینجنگ کر رہے ہیں تو c1 پلس c2 پلس c3 یعنی اس میں دونوں کولم جوڑ رہے ہیں تو c1 ہمارا یہ آ جائے گا x پلس a پلس b پلس c پلس b پلس c یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ اسی پرکار دوستو اس a میں جیسے ہم x پلس b کو اور c کو جوڑیں گے تو a پلس x پلس کے b پلس c آ جائے گا اسی پرکار دوستو جب ہم a میں b کو جوڑیں گے اور x پلس c جوڑیں گے تو ہمارا a پلس b پلس x پلس c آ جائے گا یہاں تلق آپ کا کلیر ہونا چاہیے اب یہ ہمارا کیونکہ ہم نے اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی ہے تو ہم نے اس کو ایسی ہی اتوار لیا ہے تو b x پلس b b c c x پلس c is equal to zero یہاں تلق آپ کا کلیر ہونا چاہیے اب اسی پرکار دوستو ہم نے یہاں پر کیا کام کیا یہاں سے x پلس a پلس b بھئی یہاں پر دیکھے گا a پلس b پلس c پلس x a پلس b پلس c پلس x a پلس b پلس c پلس x ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارا یہ کومن آ جائے گا a پلس b پلس c پلس x یہاں پر one 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 بچے گا اور یہ ہمارا ایسی ہی اتر جائے گا یہاں تلق کلیر ہونا چاہیے اسی پرکار دوستو ہم نے کیا کام کیا اب ہم نے r2 میں سے جب ہمارا question اس mode پر آ جاتا ہے یعنی c1 command one one آ جاتا ہے پہلے column command one one آ جاتا ہے تو ہم وہاں پر ایک trick follow کرتے ہیں ایک trick اس کی یہ ہے کہ اگر ہم r2 میں سے یعنی اس r2 میں سے r3 کو minus کر دے r2 میں سے r3 کو minus کر دے اور r3 کو r minus کر دے تو یہاں سے کچھ نہ کچھ result ضرور نکل کر آتا ہے ٹھیک ہے دوست اب یہاں پر دیکھیں گا ہمارا a plus b plus c plus x ایسی ہی چلتا رہے گا جب ہم اس والے اس میں سے ہاں یہاں پر دیکھیں جب ہم اس والے یعنی r2 minus r3 r2 minus r3 یعنی one minus one کریں گے تو zero آ جائے گا ٹھیک ہے x plus b minus b یعنی x plus b minus b یہاں پر آ جائے گا اسی برکار دوستو اس والے میں یعنی c minus x minus c c plus x plus c sorry یہاں پر تھوڑا سا mistake ہوا ہے اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے x plus b minus b ٹھیک c یہاں پر zero آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں اب ہم دوستو اس والے میں سے جب ہم r3 میں changing کرتے ہیں یعنی اس والے میں سے اس کو minus کرتے ہیں تو zero آ جائے گا اب اس میں سے اس کو minus کریں گے تو b minus b بچے گا اب x plus c minus c کریں گے تو x plus c minus c آ رہے گا is equal to zero اس c سے یہ c cancel اس b سے یہ b cancel اس b سے یہ b cancel ٹھیک ہے تو ہمارا کیا بچے گا یہاں پر دوستو مجھے mistake یہ لگ رہی ہے کہ اگر ہم کیونکہ ہم اس میں سے جب ہم اس کو minus کریں گے یعنی c minus x اور minus c اس c سے یہ c cancel تو minus یہاں پر x بچے گا minus یہاں پر x بچے گا تو بالکل ٹھیک ہے جی تو یہاں پر minus x بچے گا ہمارا اس کو چھوڑ دو یہاں پر ہمارا minus x بچے گا اب ہم c1 کے ساپیکش میں پرسار کر رہے ہیں c1 کے ساپیکش میں پرسار کر رہے ہیں تو اس one کو ہم باہر رکھیں گے اس row کو چھوڑ دیں گے اور اس کولم کو چھوڑ دیں گے اس کی multiplication اس سے کریں گے تو ہمارا x سکوائر آ جائے گا اس b سے یہ b cancel اس c سے یہ c cancel بچے گا x سکوائر یہ تو x سکوائر آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہاں سعیے اس b دیکھیں یہاں پر دیکھئے دوست اس b سے یہ b cancel یہاں پر ہمارا کیا ہے یہاں پر ہمارا minus کے x ہے جب minus x کی multiply zero سے ہوگی یعنی وہ ختم ہو جائے گا ہمارا ٹھیک ہے اس b سے ہمارا b cancel اس c سے ہمارا c cancel اور اس کی multiply اس سے کریں گے تو x سکوائر ہی بچے گا ہمارا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پر کلیر ہونے چاہیے بلکل اب دوستو یہاں دیکھیں a plus b plus c plus x ٹھیک ہے is equal to zero کیونکہ جب یہ x سکوائر اس کے upon میں جائے گا یعنی ختم ہو جائے گا تو یہاں سے x command minus ادھر a plus b plus c آ رائے گا آئی ہوپ دوستو تو یہ پورا question آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا next question کی طرف چلتے ہیں اور اس question کو صد کرتے ہیں کس طرح سے question کو صد کرنا ہے اب یہاں پر question میں کہا گیا ہے کہ a b c b c a c a b ہمیں prove کرنا ہے 3 a b c minus کے a cube minus کے b cube minus کے c cube ٹھیک ہے اگر ہم دوستو c1 میں changing کریں اگر ہم اس پہلے column میں changing کریں مطلب اس پہلے column میں دوسرے column کو اور تیسرے column کو add کر دیں تو یہاں سے کچھ نے کچھ جو ذرے ضرور نکل کر آئے گا ٹھیک ہے تو آئی کرتے ہیں تو a plus b plus c b plus c plus a c plus a plus b کیسے آیا جب ہم اس a میں اس a میں ہم تھوڑا سا نیچے کرتا ہوں اس کو میں اس a میں ہم اس b کو اور c کو جوڑتے ہیں تو a plus b plus c اس b میں ہم c کو اور a کو جوڑتے ہیں تو b plus c plus a اس c میں ہم a اور b کو جوڑتے ہیں تو c plus a plus b right اب ہم یہاں سے a plus b plus c کو common نکال لیں گے تو ہمارا one 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 آ جائے گا اس میں ہم نے کوئی چینجنگ نہیں کیے بھی تو اس کو ہم نے as it is ایسی ہی اتار دیا اب ہم وہی اس میں property لگاتے ہیں مطلب r2 minus r3 اور r3 minus r1 ٹھیک ہے تو a plus b plus c ہمارا باہر ایسی ہی چلتا رہے گا ابھی تو ہم نے یہاں پر جب ہم اس one میں سے اس one کو minus کریں گے تو 0 آ جائے گا کیونکہ ابھی ہم r2 میں اور r3 میں changing کر رہے ہیں نہ کہ ہم r1 میں c میں اس a کو minus کریں گے تو c minus a اس a میں سے minus b کریں گے تو a minus b right اب یہاں پر دوستو اس one میں سے اس one کو minus کریں گے تو 0 آ جائے گا اس a میں سے اس کو minus کریں گے تو a minus b اور اس b میں سے c کو minus کریں گے تو b minus a b minus c ٹھیک ہے تو بالکل ٹھیک ہے یہاں تلک کیلئر ہونے چاہیے کوئی بھی دککت نہیں ہونے چاہیے دوستو اب ہمیں c1 کے subsection میں پرسار کر دینا ہے ٹھیک ہے یعنی a plus b plus c تو ہمارا باہر as it is ایسی ہی چلتا رہے گا ہم نے break it لگا دیا اب ہم اس کے subsection میں پرسار کر رہے ہیں کیسے کرتے ہیں اس کو باہر رکھتے ہیں اس والی row کو اور اس column کو چھوڑ کر کے اس کی multiplication اس سے اور minus بیچ میں لگا کر کے اس کی multiply اس کی multiply اس سے کر دیں گے تو c plus c minus a b minus c یعنی جب ہم اس جب ہم اس والے sorry جب ہم اس c minus a کی multiply بلای b minus c سے کرتے ہیں تو c minus a into b minus c minus بیچ میں لگاتے ہیں a minus b minus a into a minus b a minus b into a minus b ٹھیک ہے اس کو باہر رکھیں گے اس کو چھوڑیں گے اس کو چھوڑیں گے sorry اس کو باہر رکھیں گے ٹھیک ہے یعنی zero یعنی پورا zero ہو جائے گا پھر اس کو باہر رکھیں گے وہ پورا zero ہو جائے گا اس کو ہم نے لکھا نہیں یہاں تلق تو آپ کو سمجھ آنے چاہیے اچھے سے ٹھیک ہے دوست اب یہاں پر تھوڑا سا دھیان دماغ لگیں یہاں پر یہ لگانا ہے a plus b plus c ہمارا ایسی ایسی ہی چلتا رہے گا اس c کی multiply b میں کریں گے تو c b اس c کی multiply c میں کریں گے تو minus c square minus a کی multiply b میں کریں گے تو minus k b minus k a کی multiply minus c میں کریں گے تو plus k a c ہے رہے گا minus b میں لگایا اس a کی multiply a سے کری تو a square a کی multiplication b سے کریں گے تو minus k b a کی multiply sorry minus k b کی multiply a سے کریں گے تو minus k a b b کی multiply minus k b سے کریں گے تو minus k b square ہو جائے گا یہاں تلق کلیر ہونے چاہیے ٹھیک ہے دوست اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے c b minus k c square minus k a b plus k a c minus k a square plus k a b plus k a b minus k b square ہم نے کیا کام کیا ہم نے یہ bracket کو کھول دیا جب ہم اس bracket کو کھولیں گے یہ والے نشان چینڈ رہیں گے اندر کے سارے جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تو c b minus k c square minus k a b plus k a c minus k a square minus k b square plus k 2 a b ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پر یہ دیکھے گا plus k a c اور plus k a c minus k square minus k square ٹھیک ہے ایک a بھی یہ رہا ایک a بھی یہ رہا تو minus k plus k 2 a بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تو a plus b plus c ایسی ہی چلتا رہے گا ہمارا اب minus k a square minus k a square minus b square minus k b square minus c square minus k c square plus k a b plus k a b کہاں ہے b plus k a b یہ رہا یہ minus k a b ہے plus k b c plus k b c b c کہاں ہے ہاں یہ رہا b c plus k c تو plus k c یہ رہا ٹھیک ہے تو اب دوستو ہم جانتے ہیں کہ a plus b plus c minus k a square minus b square minus c square جو ہوتا ہے اور plus a b plus b c plus c یہ کسی کا فورمولہ ہوتا ہے تو یہ 3 a b c minus k a cube minus b cube minus c cube کا فورمولہ ہوتا ہے اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا یہی فورمولہ ہوتا ہے آئی ہوپ دوستو یہ پورا کوشن آپ کو سمجھ آگیا ہوگا نیکسٹ کوشن کی طرف چلتا ہے بہت زیادہ ایمپوٹنٹ ہے دوستو بہت زیادہ ایمپوٹنٹ ہے یہ دیکھ لیجئے گا ہنڈیڈ پرسنٹ یہ کوشن ضرور پوچھ جائے گا پانچ نمبر کا یہ کوشن ہے بلکل بھی اس ویڈیو کو اس کی بنا کی جائے گا دوستو کو ضرور بتائیے گا کیونکہ اس چینل پر بہت زورد سریکھے سے اسٹیڈی کرائی جا رہی ہے اب کریمر رول کو ہمیں سولو کرنا ہے دوستو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہمیں تین ایکیشن دی ہو دی ہوتی ہیں اور کہہ دی جاتا ہے کہ x y z کے مان گیاد کیجئے گا چھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں دوست پہلی سمیقرل سمیقرلوں کو سانڈک یعنی ڈیٹرمنینٹ کے دوارہ یعنی کریمر رول کے دوارہ یہاں سے x y z کے مان نکالنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے کس طرح سے نکلے گا دوست اسٹیپ سیکھے گا دوست اگر ہم یہاں سے پہلے تو ہم یہاں سے ڈی کا مان نکالتے ہیں کس طرح نکالیں گے x y z یعنی یہ x کا مان یہاں پر y کا مان یہا پر z کا مان یہا پر پہلی سمیقرل کا کیا x کا مان یہاں پر دیکھ رہا ہے پہلی سمیقرل میں کیا x کا مان دیکھ رہا ہے ارے سر نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم نے 0 رکھ دیا بھئی y کا مان دیکھ رہا ہے مطلب y کا گلان کا تو y کا گلان یہاں پر 2 ہے تو ہم نے 2 رکھ دیا z کا گلان کیا ہے z کا گلان تو یہاں پر minus 3 ہے تو minus 3 ہم نے یہاں پر رکھ دیا ٹھیک ہے ہم نے کیا گیا ہم نے پہلی سمی کے علمے سے پہلی رو میں x y z کے گھڑانگ رکھ دیئے تو x تو ہے نہیں تو ہم نے 0 رکھ دیا اور z کا گھڑانگ y کا گھڑانگ 2 ہے تو y کا گھڑانگ 2 رکھ دیا z کا گھڑانگ minus 3 ہے تو minus 3 رکھ دیا اسی پھرکار دوستو دوسری رو میں ہمیں کیا کام کرنا ہے اس والی میں x y z کے معن پٹ کرنا ہے کہ یہاں پر x کا معن x کا گھڑانگ 1 ہے تو بالکل 1 ہے جی y کا گھڑانگ 3 ہے تو 3 ہم نے رکھ دیا z نہیں ہے تو ہم نے 0 پٹ کر دیا ٹھیک ہے یہاں تلکل لہنوں چاہیے اسی پھرکار دوستو اس والی سمی کے علمے x کا گھڑانگ 3 ہے اور y کا گھڑانگ 4 ہے اور z کا گھڑانگ 0 ہے تو ہم نے 0 رکھ دیا ٹھیک ہے اب ہمیں اس کو solve کر لینا ہے تو یہاں سے d کمان نکل کر کہا جائے گا ہمارا ٹھیک ہے جب ہم اس کو solve کرتے ہیں اس والی کو سانڈک کو تو ہمارا d کمان 15 نکل کر آ جائے گا ٹھیک اب ہمیں d1 کمان نکالنا ہے ہمیں d1 d2 d3 کمان نکالنا ہے کس طرح سے نکالتے ہیں یہاں پر جو easy call to کہ در تینوں سمی کرنوں میں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اس والی سانڈک میں اٹھا کر کے ہم پہلی پہلے کولم میں لاکر رکھ دیں گے اس کو یعنی اس کو اٹھا لیں گے یہاں سے اور اس کو اٹھا کر کے یہاں پر جب لاکر ہم رکھیں گے تو یہاں سے ہمارا d1 کمان نکل کر آ گا اسی پرکار دوستو اس کی جگہ ہم نے یہی رکھا اب d2 کمان نکال لیں گے جب ہم نکالیں گے تو اس کو چھپا لیں گے اب اس کی جگہ یہ لاکر رکھ دیں گے یہ ہمارا easy call ایسی ہی d2 کمان نکل گیا اسی پرکار d3 کمان یعنی ہم اس کو یہاں پر چھپا کر کے اس کو اٹھا کر کے یہاں لیا گیا یہ ہمارا easy تو یہاں سے d3 کمان نکل گا تو آئیے دوستو ہم d1 کمان نکالتے ہیں تو ہم پہلی column میں ہم نے 0-4 3 رکھا تو یہاں پر ہم نے یہ رکھ دیا 0-4 3 اور 2-3-4 اسی پرکار ایسی ہی رکھا گیا minus 3 00 ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی تو ہم نے یہاں سے اس کو solve کر لیا تو یہاں سے d1 کمان سے 75 آ جائے گا اسی پرکار دوستو ہم نے 0-4 3 دوسرے اس میں لگا رکھا یہ ہمارا as it is ایسی ہی یہ والا بھی ہمارا ایسی ہی تو یہاں سے d2 کمان جب ہم نے نکالا تو d2 کمان نکل کر یہاں سے minus کے 45 آ جائے گا اسی پرکار دوستو 0-4 3 کو ہم نے 30 اس میں رکھا تو یہاں سے d3 کمان نکل کر آگا تو d3 کمان ہم نے نکالا یہاں پر تو d3 کمان یہاں پر minus 30 آ جائے گا اب ہمیں یہاں پر x y z کے مان کس طرح سے نکالنے تو ایک formula یہاں پر یاد رکھنا ہے x is equal to d1 y is equal to d1 d2 z is equal to d3 x کمان نکالنا ہے تو d1 d1 کمان ہم نے نکالا تھا 75 آیا تھا اور d d کمان 15 تھا تو ہم نے 15 ٹھیک ہے 15 55 x کمان 75 x کمان ہمارا 5 آ جائے گا ٹھیک ہے اب y d2 upon d d2 کمان minus 45 ھیک ہے minus 45 by 15 کریں گے یہاں سے کاٹیں گے اس کو minus 3 آ جائے گا y کمان اسی پر دوستو d3 upon d کریں گے تو یہاں سے minus 30 کیونکہ d3 کمان minus 30 یہ رہ upon 15 کیونکہ d کمان 15 ہی نکلا باتا شروع سی 15 32 30 x y z کے معنی میں find کرنے x y minus 3 z minus 2 i hope دوستو یہ سارے question آپ کو بہت اچھے سمجھ آگئے ہوں گے مجھے پوری امید دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجے گا اور چینل کو سسکرائب ضرور کیجے گا thank you thank you دوستو ملتے ہیں next ویڈیو میں god bless you love you and tech care